اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دوس اور میں ہوں عمران سلطان آئی ایم ایف پروگرام اسٹینڈ بائی ایڈنجمنٹ کے تحت ہمیں مل گیا ہے ابھی تک اس کا اپروول نہیں ہوا اگزیکٹیف بورڈ جو ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گا لیکن اس بیچ میں اس دوران بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں اس وقت اب جو خبریں آئیں ہیں تقریباً چھے روپے نوے پیسے آلموس سات روپے جو بیس ٹیریف ہے بجلی کا اس کو بڑھا دیا گیا گیس کے حوالے سے بات کی جاری ہے کہ وہ بھی پیتالی سے پچاس سے پچاس فیصد بڑھ جائے گی اور اس کے بعد جو ہے یہ پروگرام ہمیں ملے گا تو آج کے پروگرام میں ان ساری چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے آئی ایم ایف کے پروگرام کے حوالے سے بھی پھر دوسرا آئی ایم ایف کی ٹیم جو ہے وہ پاکستان میں سیاسی جماعتوں سے ملاقات کر رہی ہے بلخصوص جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان سے ان کے ملاقات کل پاکستان تحریک انصاف کی جو کہلیں کہ عالق قیادت ہے اور ان کی اکنومک ٹیم اس سے بھی ملاقات ہوئی اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اور ساتھی ساتھ بھارت کی طرف بھی بات کریں گے جہاں پہ ملٹری انڈین ملٹری جو ہے اس میں اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر آفیسرز رینک میں جس میں آپ کے کیاپٹنز شامل ہیں اور میجرز رینک کے شامل ہیں ان کی شدید کمی اس وقت محسوس کی جاری ہے ان کی پالیسیز کیا ہیں اس وقت اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے سب سے پہلے فرہان ریسرچ ہیڈ ہیں شیمن سیکیورٹیز کے اس وقت کراچی سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور زینب بابر بھی ہمیں جوائن کریں گے آپ انرجی انیلسٹ ہیں ماہرہ توانائی امور ان دونوں سے جو ہماری بات ہوگی وہ پاکستان میں آئی ایم ایف پروگرام کے نتیجے میں ہماری انرجی سیکٹر پہ جو اس کا اثر پڑے گا اور اس سے جو عوام متاثر ہوگی یہ ہم ڈسکس کریں گے جی فرہان سب سے پہلے آپ کی طرف یہ بتائیے گا کہ اب خبریں آ گئیں چھہ روپے نوے پیسے جو ہے وہ بچلی ٹیریف جو بنیادی ٹیریف ہے بیس ٹیریف ہے اس کے اوپر اضافہ اور ساتھ ساتھ گیس پرائسز میں بھی پینتالی سے پچاس فیصد اضافہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے دیکھیں یہ انٹرسٹنگ ہے دو اگر ہم سیکٹر کے بات کریں ایک الیکٹسٹی اور گیس کے اندر لیکن ابھی جو یہ باتیں آ رہی ہیں کہ جی یہ اتنا ریٹ جو ہے افیشلی ابھی تک نہیں ہے لیکن یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے بورڈ سے پہلے یہ ایک رائز ہوگا ہے لیکن انٹرسٹنگ لی اگر ہم اس کو دیکھیں اگر دیپ ڈاؤن تو لگتا یہ ہے کہ ضرورت اس کی ہے نہیں مطلب یہ مزیدار بات ہے کہ جو یہ اتنا بڑا ہے نور ریٹ کے کیونکہ پچھلے سال آپ کو یاد ہو کہ سولہ روپے بیس ٹیریف تھا یعنی تقریباً یہ اگست سے سپٹیمبر کے دوران اور پھر حکومت نے یہ ریٹس کو بڑھایا تھا اور یہ تقریباً ایک بیس ٹیریف ریٹ چوبیس روپے کے قریب کیا تھا اور اب یہ اکتیس روپے ستر روپے سے ہو جائے گا اب اگر ہم اوورال سیچویشن کے بات کریں یعنی نیپرا نے ابھی ریسنٹلی میہ کی جو ہے کوسٹ آف جنریشن بتا ہی اپنی اور اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ تھی کہ تقریباً دس روپے فی کلو وات آر کے قریب جو ہے جو ہے اس کی کوسٹ ہے اور جو کہ پشلے سال اگر ہم میہ میں دیکھیں یعنی پشلے سال جب تھا جب پریسز بھی بہت زیادہ تھی انٹرنیشنل مارگر میں تو وہ چودہ روپے کے قریب تھی یعنی چالیس فیصد آپ کی جو کوسٹ ہے وہ نیچے اور اس کا ریزن بھی ہے کیونکہ آپ کی انٹرنیشنل مارکٹ میں کومیڈیٹ پریس نیچے آ چکی ہیں اور نیپرا نے تقریباً یہ دو روپے کا ایک ایڈجسمنٹ کہا تھا کہ آپ یہ دو روپے کر لیں لیکن ابھی انٹرسٹنگ ہے کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے جو باتیں آ رہی ہیں چھے سے سات روپے میرے خیال میں اتنا بڑا ریٹ ہونا نہیں چاہیے اس میں اگر تو وہ ہے ورکنگ تو اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں یا تو یہ ہے کہ جو ایکچول لوسز ہیں کیونکہ جب بجلی کریٹ بڑھتے ہیں تو ایک اور چیز فیر ہوتی ہے کہ آپ کی سارفین جو ہے وہ نہیں دیتے اور چوری اور یہ لوسز شروع ہو جاتے ہیں دسٹریبیشن لوسز شروع ہو جاتے ہیں کلیکشن میں مسئلہ آتے ہیں یا تو ایک وہ ورکنگ بیچ میں ہے پلس دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر اس کا جائزت دیں کہ کاؤس کے بعد ایک ہوتا ہے کپیسٹی پیمنٹ کا وہ ایک چیز کلیریٹی نہیں ہوتی اس میں ہمیشہ ہو کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو جو نئے پلانٹس آتے ہیں تو ان کی کاؤس بھی ایڈ ہوتی رہتی ہے لیکن اگر ہم اس کو براڈر ویو میں دیکھیں تو اتنے ریٹس حکومت نے پشلی دفعہ بھی بڑھائے تھے اب جا کر میرے نخیال ہے کہ اتنا بڑا جمب آنا چاہیے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ دو سے تین روپے کی کوئی ایک ایڈجسمنٹ ہو جائے جو ابھی ریسنٹلی کچھ ڈیویلیش ہوئی تھی اس کی وجہ سے لگتا یہ ہے کہ حکومت یہ چاری ہے کہ جو آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ سرکولر ڈیٹ جس لیول پہ ہے پاور سیکٹر کے اندر اس کو بھی کم کرنا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ ریٹ بڑھا کر کے جو پرانے جو ہمارے سرکولر ڈیٹ ہے اس کو ریڈیوز کیا جائے اچھا اس کا وولیم جو اب پہنچ چکا ہے دو ہزار چھائے دو ہزار چھائے سے چالیس ارب تک بلکل بلکل تو مطلب یہ ملگ رہا ہے کہ وہ آہستہ بڑھا کر یہ پرانے جو ہیں جو سبسٹی جو اب حکومت نہیں دے پا رہی ہے جو پیسے نہیں دے پا رہی ہے تو یہاں سے سارفین سے لے کر وہاں پہ یہ کیا جسٹیفائی کرے گا یہ اتنے بڑے ریٹ ہائی جو ہیں پھر کمرشل پاکستان میں کمرشل اکٹیوٹی انڈسٹریل اکٹیوٹی یہ کہاں جائے گی پھر دیکھیں آپ کا تو اگر آپ ٹیریفز کو کھول کے دیکھیں تو انہوں نے دو طرح چیز ہوتی ایک پروٹیکٹیٹ ہوتے ہیں سارفین اور ایک نون پروٹیکٹیٹ ہے پروٹیکٹیٹ سارفین کو تقریباً سات سے نو روپے فیکل آٹار جو ہے وہ دیتے ہیں اور جو اس کے بعد جو سو یونٹ سے شروع ہوتا ہے ہمارا ریٹ وہ چودہ سے اور یہ جاتا ہے بلکہ اب تو تھرٹی نائن روپیز پر کل آٹ یعنی کہ یہ وہ ہے کہ کروس سبسیڈی والا کہ بھئی ادھر سستی لیکن مزے کے بات یہ ہے کہ وہ بھی اس کا بھی کوئی لوجک ہونی چاہیے یعنی آج ہم ہماری جو انرجی کاؤس میکسیمم بھی لگا دیں یعنی ہم امپورٹڈ فیول اگر ہم لے لیں ال ان جی پہ لے لیں تو چوبیس روپے جو نیپرا نے خود بتایا وہ چوبیس روپے اس کے بعد آپ کی کیپیسٹی ہوتی ہے چاہے میں وہ بھی لگا لوں وہ بھی آپ اس ریٹ سے بھار ہیں جو آپ کی میکسیمم فیول کاؤسٹ ہے اس سے بھی آپ نے سارفین کو ریٹ بڑھا دی ہے تو یہاں انجسٹیفائیول یہاں بیٹھ کے تھوڑا سا ہمیں دو چیزوں پر فوکس کرنا پڑے گا ایک جو کیپیسٹی پیمنٹ کا مسئلہ ہے نمبر ون نمبر ٹو جو آپ کے لائن لاؤسز ہیں جو کہ حکومت اپنا اشاریہ تو دیتا ہے اس میں بھی کچھ کانٹرڈکشن ہے کہ ایکچول لائن لاؤسز کتنے کوئی کہتا ہے پچیس پرسنٹ ہے درہا رکھتے ہیں انجسٹیزوں کو زینب بابر کی طرف رکھتے ہیں زینب یہ بتائیے گا کیا لوجیکل ہے اس وقت اتنا اضافہ بیس ٹیاریف جائے تقریباً سات روپے چھے روپے بات کریں تو کرنٹ سیناریو میں یہ ضروری ہے کیونکہ سرکولر ڈیٹ ہمارا بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کو یہی پہ روپنے کے لیے ضروری ہے کہ جو سبسٹیز جا رہی ہے انرڈی سیکٹر میں بسکلی آئل پر اور انرڈی پر اس کو کم کیا جائے تو جو پرائسز کو بڑھانا پڑے گا اس پوائنٹ پر آچھا اب سرکلر ڈیٹ کی آپ نے بات کی دوہزار چارسو ساٹھ چھے سو چالیس دوہزار چھے سو چالیس عرب سرکلر ڈیٹ پاکستان کا پہنچ چکا ہے اور اس وقت کیپیسٹی پیمنٹ کبھی میں جاننا چاہوں گا کہ تقریباً 53 پرشنٹ سے بڑھ کے یہ 65 پرشنٹ ہو چکی ہے آپ بجلی بنائیں نہ بنائیں خریدیں نہ خریدیں پیسے آپ کو ادا کرنے یہ پالیسی کتنی خراب اس وقت کتنی لے دو بھی ہے اس پورے پار سیکٹر کو پاکستان میں یہ دیفنیٹلی ایک ڈوہ بیک ہے کہ کپیسٹی چارجز ہمارے بڑھ ہیں دیسپائٹ اپ ڈاٹ کہ ہماری جو مارجنل کاسٹ ہے وہ انڈکشن اوپ نیو پاور پلانٹ سے کم ہو رہی ہے بیٹ سٹیل we can not reduce the کپیسٹی چارجز کیونکہ جو سسٹم ایکزسٹنگ اس میں ہمیں جو پروڈیوز کر رہے ہیں اس کو پروڈیوٹ کر رہی ہے تو ڈیفنیٹلی یہ ایک ڈاو بیک ہے سسٹم کا لیکن اس کو فورم سے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا ہے کیسے کیا جائے گا یہ بھی بتائیے اس میں دیکھیں سب سے پہلے تو ایک ایک پوزیٹیو چیز اس کی جو بیسکلی ہم یہ ایمیف کنڈیشنالٹی کو میٹ کرنے کے لیے پرائیس پرائے کے لیے اس کا ایک پوزیٹیو امپیکٹ یہ ہے کہ جو اگزسٹنگ سسٹم ہے اس میں ہمیں انبیسمنٹ ضرورت ہے اور انبیسمنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس آئے گی بیلیٹرل اور ملٹی لیٹر سسٹم سے تو اگر سسٹم میں دیکھیں تو پاکستان was at the verge of ایک نومک ڈیفالٹ تو اس چیز سی اگزامپل ہے پانی والی باتی اس میں آپ جتنا مرضی پانی ڈالتے اگر اس میں holes ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا ہمارے سسٹم کے اپنے لاؤسز ہیں اگر ہم دیکھیں تو جو ڈی 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 لاؤسز ہیں 17 to 20 percent اکاونٹ کرتے ہیں تو اس میں انرڈی ویسٹ ہوتی ہے آپ elektricity theft کو کنٹرول کریں آپ لائن ڈالسز ہم کو کنٹرول کریں فران یہ بتائیے گا capacity payment کتنا بڑا drop ہے کیسے نکلا جائے جو مہاید ہو چکے وہ چکے وہ ہمیں قبر تک جا کے اس کو نبھانا پڑے گا یہ concept یہ ہوتا ہے کہ آپ capacity لاتے ہیں اگر حکومت یہ کہتی ہے اگر یہ use نہیں ہو رہا پھر بھی آپ بجلی کی ریڈ بھی بڑھ گیا وہ بھی چودہ فیصد سے بجلی کی خپت کم ہو چکی ہے اب ہمارے پاس وہ ضرورت نہیں پھر ہمارے پاس ایک step ہوگا کہ ہم اس کو سستی بجلی کی بجلی ویلکم بیک انتہائی مشکل حالات میں پاکستان کو آئی ایم ایف کا تین ارب ڈالر کا اسٹین بائی ارنجمنٹ مل چکا ہے اگلے نو مہینے کے لیے اور گو کیس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں بہت ایک ریلیف محسوس کیا گیا آپ کی کپیٹل مارکٹ آپ کے ڈالر کے حوالے سے لیکن چیزیں اس طرح سے اتنی آسان نہیں خود آئی ایم ایف جو ہے وہ کس کمفورٹ لیول کے اوپر ہے یہ ابھی تک اس کے اسیسمنٹ ہی لگایا جا رہا ہے کیونکہ آئی ایم ایف کا خود ان کی ٹیم جو ہے وہ یہاں پر پاکستان میں مختلف سیاسی جماعتوں سے بالخصوص اوپوزیشن جماعتوں سے جا کر خود مل رہی ہے اور ایسی ملاقات ان کی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی علاق قیادت سے بھی ہوئی ان کی اکنومک ٹیم سے بھی ہوئی مزمل اسلم ممبر پاکستان تحریک انصاف کی اکنومک ٹیم کے موجود ہیں مزمل صاحب سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا باتیں ہوئیں یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ آئی ایم ایف کی ٹیم جو ہے وہ پاکستان میں سیاسی جماعتوں مل خصوص اوپوزیشن کی سیاسی جماعتوں سے بھی مل رہی ہے اپنے پروگرام کے حوالے سے کیا ان کے کچھ تحفظات ہیں سب سے کہ آئی ایم ایف کو تحفظات کا مسئلہ نہیں تھا آئی ایم ایف آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ نے بھی خود بول دیا اپنے اقتدائیہ میں پاکستان کو پرانا پروگرام نامکمل ہو کے ایکسپائر ہو گیا پاکستان نے اپنی عمر میں 23 پروگرام لیے تھے اس میں 21 پاکستان کے نامکمل اور آخری پروگرام بھی نامکمل نامکمل پروگرام کے بعد نیا پروگرام تین سال کا یا چار سال کا دینا ایک مشکل کام ہے تو کیونکہ یہ حکومت کے بھی چند دن رہ گئے ہیں اور پھر نئی حکومت آئی گی تو اس کو بھی ناظمی سی بات ہے چند مہینے لگیں گے آئی ایم ایف سے بقاعدہ طور پہ ری فارم پروسس کو سٹارٹ کرنے میں تو آئی ایم ایف نے ایک نو مہینے کا پروگرام تیار کیا اور وہ جو ہے پاکستان کو ایز ایز بریدر پروگرام پروائیڈ کر دیا پھر آئی ایم ایف کا مہترہ یہ تھا کہ یہ جو نو ماہ میں یہ حکومت اس نے بی آلیس پی آلیس رہ جاتی ہے پھر اگلی حکومت جو آئے گی وہ تین مہینے پھر اس کے بعد جو الیکشن جی آئی گی وہ آخری میں ہوگی تو کس سٹیک ہولڈر سے مطلب اس پروگرام کو انشور کر رہے ہیں تو اس میں جو آئی ایم ایف کا بورٹ جو پاکستان کے پروگرام کو مکمل کرنے کے لیے آہ جو اپروول لینے کے لیے بارہ اگس کو بارہ جولائی کو ملے گا انہوں نے اپنے پاکستان کے جو مشن چیف ہے اور ان کو کہا کہ آپ پی ٹی آئی جیسی جو پات سے ملیں اور ان کو بتائیں اس پروگرام میں آپ کیا کیا کچھ کرنے والے ہیں اور چیزیں ضروری ہے پروگرام میں کوئی ہم سے کوئی اپروول لینے نہیں آئے تھے اعتماد میں لینے آئے تھے اعتماد حاصل کرنے آئے تھے ہماری کنسنٹ لینے کے لیے کہ ہمیں کوئی اعتراضات تو نہیں ہے اس میں آپ کی جماعت نے کس لیول پر ان کی حمایت کی ہے اگر کی ہے تو دیکھیں اعتراض تو ہمارا جو ہے نا وہ چڑھا تھا کہ عام آدمی اور مہنگائی سے کہ عام آدمی جو ہے یہ پروگرام میں رہتے ہوئے اس کو بڑی مشکلات کا سامنا ہو ہے بجلی کی گیس کی بڑی میں گائی ہوئی ہے شرح سود روپے کی گذر تو اس پہ ہمارا ایک ان سے یہ تھا کہ آپ اس نو مہینے میں اس کو کم سے کم ڈیمیج ہو نمبر ایک نمبر دو ہمارا اس پہ تحفظ یہ تھا جو بڑا بڑا بہن مجھے اچھا لگا یہ بولا ہماری لیڈرش کے بھائی دیکھیں آپ کا پروگرام جب آتا ہے تو وہ سٹیبلائزیشن کی طرف آتا ہے اس میں ایک ایک تیویٹی جو ہے کم ہو جاتی ہے جس پبلک پھر کھیں ان کے کاروبار نہیں چلتے اور یہ چیزیں تو جو پبلک بھی ناراض ہوتی ہے اور دوسرا پاکستان اپنے قرض اتار بھی پاتا قرض بڑھتے رہتے مل جاتا ہے تو آپ کو ایسا پروگرام پاکستان کے لئے تیہ کریں آگے جب نئی حکومت آئے گی جس میں گروہ خود بھی ساتھ شو ہو اچھا یہ نہ ہو کہ پاکستان کا دیوالی ہے تو انہیں اگری کی ہمارے تحفظ آتے تیسرا تحفظ یہ تھا کہ آپ جو نو مہینے کا تو ایڈیلیسٹکلی پوزیشن پیٹ کر دی نا کہ الیکشن ہوں گے اور الیکشن کے بعد ایک حکومت آئے گی تو اب دو سوال اس میں بنتے ہیں کہ ان ٹائم الیکشن ہوں گے اور دوسری بار یہ کہ فری ان فیر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے یہ اگر دو چیزے ہو گی تو پاکستان میں جو ایکنومک انسٹیبیلیٹی ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی کی ویسے بھی ہے تو جب تک نہیں پولیٹیکل سٹیبیلیٹی تو جب نو مہینے کے بعد کوئی پروگرام لے رہا ہوگا تو پھر وہ ہی ہوگا آئی ایم ایف سے جو چیزیں تیہ کرے گا اس کو پوری نہیں کرے گا پروگرام خراب ہوگا تو اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم تو دیکھ رہے گے قانون جو کہتا یہ ہونا ہے باقی اس پہ کیا کہ سکتے ہیں تو یہ چیز ہم نے پاکستان کی آگے معیشن وہ ہی درست کر سکتا ہے جو جیت کر آئے گا مضمل یہ بھی بتائی آپ کے دورے حکومت میں جاتے جاتے جو آئی ایم ایف پروگرام یا ان کے اقدامات کے ان کے ہدایت کے برخلاف جو پیٹول کے اوپر سبسٹی وغیرہ دے دی گئی تھی اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہیں سے سارا پروگرام جب وہ ڈسمنٹل ہوا تھا تو اس کے اوپر بھی کوئی بات ہوئی تھی نہیں اس پہ کوئی بات نہیں نہیں اس پر پروگرام داخلی اس میں آٹھ ریویو اس کے ساتھ تو مکمل ہو گئے تھے اور جب ساتھ مکمل ہو تھا اس کے ٹھیک ایک مہینے بعد ہماری حکومت ختم ہو گئی تو آٹھ ریویو کی تو بات چیز ابھی شروع ہو لیتی اگر بات چیز شروع ہوتی اور وہ تحفرزات جو جو آپ ویڈروپ کر لیتے اس پہ کوئی جب ریویو شروع ہی نہیں ہوا تو مفتا اسماعیل اور انہوں نے پانچ مہینے اس کو ختم کرنے میں لگا دیئے اور اس کے بعد دوسرا مکمل ہی نہیں ہو سکا تو اعتماد سازی ان کا کانفیڈنس ہم پہ تھا تو کل ہم سے باتیں کی انہوں نے دل کی اپنی اور بتایا کہ یہ پچھلے چودہ مہینے میں کس طرح بس جس سے معیشت اور پاکستان کو یہ مشکلات درپکش آئی بہت بہت شکریہ مزمیل اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے اور کل اہم ترین ملاقات آئی ایم ایف وفد کی پاکستان تحریک انصاف کی ہائی کمان کے ساتھ ہوئی اس کے اوپر مزمیل بھی اس میں موجود تھے تو ہمیں ہم سے شیئر کر رہے تھے کہ آئی ایم ایف کیا چاہتا ہے اور پاکستان کی سیاسی جماعتیں کیا چاہتی ہیں ایک چھوٹے سے بریک کا وقت بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں بھارت نے اس خطے میں ہمیشہ امن و امان کو تہوبالہ کرنے کی کوشش کی ساڑھے بارہ تیرہ لاکھ کی جو فوج ہے اس کو چھے لاکھ تک وہ محدود کریں گے اس کا خود بھارت کی افواج پر ان کے دیفنس پر ان کی فوج کے مرال کے اثر پڑے گا اس کے اوپر بات کریں گے اس وقت ہمارے ساتھ اسلام سٹوڈیو سے موجود ہیں بریگیڈیر ریٹائیڈ وقار حسن صاحب دفاعی تجزیہ کار ہیں بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا یہ بتائیے یہ کیا خبر آ رہی ہیں بھارت سے وہاں کی آرمی جو ہے وہاں پہ بہت مایوسی پھیل رہی ہو گئے اور آر اگر آپ دیکھیں تو ایک تو ملٹی میں آفسرز کی اور جوانوں کی کچھ فکرز آپ نے دی ہیں ملٹی آرمی 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 لیڈ کر رہی ہے ایک لاک چھتیس ہزار کی ڈیفی ہزار جس کے اندر آٹھ ہزار ایک سو انتیس آفیسرز ہیں جو خبر آئی تھی کہ جی ان کے پاس آفیسرز نہیں ہے سٹاف پہ پوسٹ کرنے کے لیے ڈیفرنٹ برگیڈز کوئر ہیڈ کورٹرز اور ڈوینز میں تو یہ آئی تینک اسی چیز کا ایک ایک ریزلٹ ہے نیوی میں جو ہے ساڑھے بارہ ساڑھے بارہ ہزار ہے جس کے اندر سوالنا سو آہ تریپن آفیسرز کی شورٹ جس طرح ائر فورس جو بڑا آفیسرز کی ہے سو آئی تینک دس is ویری ویری سیریس سو اس کے اندر جو ڈی موٹیویشن کی ریزنز ہیں اس کے اندر ایک تو ان کی ایکسٹینسیو ملٹری ڈیپلائیمنٹ ہے سپیشلی آرمی کی انٹو انسرجنسی ہٹ ایریاز انڈیان آکوپائیڈ کشمیر ہے وہاں پہ آلموسٹ آئی تینک ون میلین اگر پیرہ ملٹری کو ملائیں اس طرح نورثیسٹ ہے ابھی آپ کو پتہ ہے کرفیو لگا ہوا ہے مانیپور جل رہا ہے وہاں پہ ایک ڈوین پورا ڈیپلائیڈ ہے اسی طرح نگز لائٹس کے علاقے ہیں چھتیس گھڑ وغیرہ میں وہاں پہ ایمپلائیمنٹ ہے دوسرا پھر چائنہ نے جب سے فرنٹ کھولا ہے دوہزار بیس میں یہ بڑے سکیرڈ ہے اور یہ آلڈی کوئی بائیس سو پچاس سکوئر کلومیٹر ایریہ گما چکے ہیں بلکل دوہزار اور موڈی صاحب جا اس کا کچھ نہیں کر سکے اور بڑی شرمندگی ہوئی جب پتہ چلا کہ they could not take back their own area اس کے بعد پاکستان کا threat آ جاتا ہے جس کو ہمیشہ یہ highlight کرتے ہیں لیکن پاکستان آرمی نے آپ کو پتہ ہے کہ تمام جنگوں میں کارگل میں اور ابھی latest جو ہے سیفٹ آرڈ میں ان کو ناکوں چنے چبوائے اور اس سے بھی بڑا سکیرڈ ہے اسی طریقے سے جو ان کی basically ایک demoralization کی وجہ یہ ہے کہ جو class gap ہے اس میں زیادہ رپر کاسٹ کو جو ہے وہ ترجیح دی جاتی ہے میں اسی کے اوپر آ رہا تھا میں اسی کے اوپر آ رہا تھا ویسے تو بڑا ایک secular state اپنے آپ کو مانتے ہیں ایک secular face دکانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں but reality کیا ہے انڈین forces میں یہ کہا جا سکتا ہے جب آپ متناسب نمائندگی وہاں پر حاصل ہے لیکن class system جو ہے وہ بہت زیادہ وہاں پر نظر آتا ہے چی exactly i think آپ نے صحیح pinpoint کیا اور اس کی ایک history ہے جب انڈیا ازاد ہوا تھا تو مسلم انڈین military were 36% اور آج جو ہے وہ 2% ہیں اور اس میں بڑا interesting دو واقعات میں بتاتا ہوں آپ کو جس میں ان کے field marshal تھے ایف ایم کریابا اس نے retirement کے بعد جو ہے انیس سو چونسٹھ میں ایک مضبون لکھا تھا اور وہ بھی rss کے magazine میں جس میں اس نے کہا تھا جی کہ مسلمانوں کی جو participation military میں یہ بڑی questionable ہے تو یا وہ ادھر ہو جائیں یا ادھر ہو جائیں words to that effect جو آج کل rss کہتی ہے یہ ان کا ایک retired field marshal کہہ رہا تھا ہم اسی طریقے سے جو جگ جیون رام ہے 1974 میں defense minister تھا اور he was from a lower caste تو اس نے مانک شاہ کو خط لکھا جی کہ جو ہمارے lower caste ہیں جس کو OBC کہتے ہیں یا schedule caste ہیں ان کا کوٹہ بڑھایا جائے اور مانک شاہ نے کہا تھا کہ defense minister پاگل ہو گیا ہے ہم یہ تو ان کی history ہے let's say in terms of racism ابھی on ground اگر آپ دیکھیں تو مسلم جو ہے اس وقت پچیس کروڑ ہیں جو انڈیا کہتا ہے بیس کروڑ تو انہی کے پندرہ پرسنٹ وہ officially کہتے ہیں two پرسنٹ ان کی representation ہے military میں اور officer lot میں شاید point five پرسنٹ ہے دلیت جو ہیں وہ تقریباً بائیس کروڑ ہے اور ان کی جو percentage ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی بھی وہ cobbler ہے یا let's say نائی ہے یا washerman حالانکہ یہ اچھے jobs ہیں لیکن ان کو انہی jobs پہ رکھا گیا ہے اور ایک دفعہ ان کے ایک اور جنرل تھے ویکے سنگھ انہوں نے point out کیا تھے دو دلت بچے مارے گئے تھے مارے گئے تھے ہریانہ میں تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ اگر پتھر مارے کتے بلے کو تو اس پہ زیادہ tension ہی ہونی چاہیے اور بعد میں ان کو یہ الفاظ واپس لینے پڑے so this is a kind of you know so this is a kind of you know sense which is a Christian community ہے یہ یہ مجھے بتائیے کہ کتنی زیادہ جو ہے وہاں پر ایک مایوسی ہے کیا یہی وجہ ہے کہ وہاں پر خودکشیوں کے واقعات بھی کافی بڑھ رہے ہیں جس میں ایک تو میں نے mention کیا already جو ہے جو because of you know number of reasons انڈیا کا institute ہے ایک defense institute of psychological research جو research کرتا ہے especially بنائے گیا کہ اتنا stress کیوں ہے تو انہوں نے I think بڑی reasons جو بتائی ہیں extensive deployment ہے and counter and residency operations پہ officers کا جو ہے برتاؤ نہیں ہے پھر caste system ہے system ہے then کھانا اچھا نہیں ملتا اس کے علاوہ leave کے issues ہیں اور جو respect society میں وہ اس طرح نہیں ہے آپ نے دیکھا گا کہ sound protest میں بھی six soldiers آگے تھے اور انہیں ساتھ دیا تھا ان کے against way اسی طریقے سے persecution جو ہے مسلم six christians اور جو dalits ہیں ان community میں وہ respect نہیں دی جاتی تو I think these are some of the reason اور خودکشیوں کا بھی اگر آپ دیکھیں تو I think it has been about nine hundred suicides پچھلے کچھ سالوں میں ہوئی ہیں اور یہ بڑا serious ہے کہ تقریباً ایک سو اسی suicide per year ہو رہی ہیں اور اس لحاظ سے اگر یہ deplete ہوتے ہیں تو it's very very demoralizing I think these are and then China کے border پہ saaf that nobody wants to go اور پاکستان کے border پہ آکے لڑنا نہیں چاہتے ہی لو اچھا اب تو یہ تو حال ہے وہاں پہ forces کا یہ بتائیے یہ جو وہاں پہ کچھ article چھپے وہاں پہ propaganda کیا جا رہا ہے کہ جناب پاکستان میں ہماری forces کے پاس اندھن ختم ہو چکا ہے لہٰذا ہم نے اپنی ڈیسیمبر تک کے لیے جو military exercises وغیرہ ہیں ان کو ban کر دیا ہے روک دیا ہے وہاں سے پھر یہ اس طرح کی propaganda کیا جا رہا ہے انڈیا سے جی اس میں ایک تو کچھ outlets and like duration times اس کو زیادہ serious نہ لیا کریں but anyways اس میں جو پاکستان دو definitely they are trying to economize لیکن ایسی کوئی چیز نہیں ہے there are simulators جو جہاں پہ training ہوتی اس کے علاوہ فیلڈ میں جہاں ضرورت ہوتی ہے بالکل LOC پہ آپ دیکھ لیں active operation چل رہے ہیں اسی طرح کس insurgency کے operations ہیں تو پاکستان آرمی اپنی آرمی اپنی defense سے غافل نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک smart طریقے سے اس کو economize کیا جا رہا ہے ان کی اپنی training کی یہ حالت ہے کہ اگر آپ ان کے losses دیکھیں نیوی کے they have lost 55 ships and submarines in last 10 years اور یہ بڑا alarming ہے اور اس کے اندر even in carecraft carrier میں دو دفعہ آگ لگ چکی ہے ایک دو دفعہ سمرینز کٹل ہوئی ہیں پھر ships ہیں جو انٹرنیشنل manufacturers ہیں جو اصلہ دیتے ہیں وہ پریشان ہیں کہ ہماری چیزوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے جی exactly اس میں russians ہیں یا friends ہیں جن کا یہ اسلحہ استعمال کرتے ہیں so indian military is become an embarrassment to their arm suppliers اور وہ کہتے ہیں جی ہمارے اچھے والے جہاز ہیں لیکن ان کے پاس جاتے ہیں ابھی آپ کو پتہ ہے ابھی نندن کو جس طریقے سے shoot down کیا گیا اس کے علاوہ ایک سوٹ پھر انہیں ایک اپنا جہاز جو ہے helicopter مار گرایا تھا so there's a lot of tension کہ جی ان کو اگر اسلحہ بھی دیتے ہیں تو it becomes basically a bad omen for the arm suppliers اس لئے آج سے I think پوری دنیا کو دیکھنا چاہیے کہ کہنے کو یہ let's say fourth largest military ہے لیکن ان کا کیا حال ہے کہنے کو یہ دنیا کی چوتھی بڑی military ہے لیکن ان کا حال کیا ہے یہ اس وقت دنیا دیکھ رہی ہے اور آئی دن اس طرح کی چیزیں جو ہے بڑی مزے مزے کی چیزیں انٹرنیٹ پر سوشل میڈیا پر جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں بہت بہت شکریہ وقار حسن صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم بات کر رہے تھے مختلف issues پہ defense strategy جو بھارت جس طریقے سے لے کر چل رہا ہے وہاں پر ان کے فوجی جوانوں جوان جو ہیں وہ خود آج اپنی حکومتوں کی طرف اپنے سمجھ لے کے اپنی policies کی حوالے سے دیکھ رہے ہیں ان کے carriers جو ہیں وہ دعو پر لگ چکے ہیں تو آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ